حشام بن حجیر نے تاو سے روایت کی کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مربع کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار تینچی سے کاٹے تھے میں نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہوں کہ آپ کی یہ بات آبی کے خلاف دلیل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکیس حسن بن مسلم نے تاو سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہا میں نے قینٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے جبکہ آپ مربع پر صعی سے فارغ ہوئے یا یہ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال قینٹی سے تراشے جا رہے تھے اور آپ مربع پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بائیس عبدالعالہ بن عبدالعالہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں دعوت نے ابو نظرہ سے انہوں نے ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جن کے باس قربانی ہے ان کے علاوہ ہم تمام اسے حج کو عمرے میں بدلنے جب تربیہ یعنی آجز الحج کا دن آیا تو ہم نے احرام باندھا مینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حج کا تلبیہ پکارا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تئیس وہے بن خالد نے دعوت سے انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے اور ہم بہت بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکار رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوبیس اپو نظرہ سے روایت ہے کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دونوں متع یعنی حج تمتو اور عورتوں سے متع کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں متع کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا تو دوبارہ ہم نے دونوں نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچیس عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں حدیث سنائی کہا مجھے سلیم بن حیان نے مروان اسغر سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حجت الودا کے موقع پر یمن سے مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا تلبیہ پکارا انہوں نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے مطابق تلبیہ پکارا آپ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں ضرور احلال یعنی احرام سے فراغت اختیار کر لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھبیس عبد السمت اور بحث دونوں نے کہا ہمیں سلیم بن حیان نے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی البتہ بحث کی روایت میں حلال ہو جاتا یعنی احرام کھول دیتا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستائیس خوشیم نے یحیٰ بن عبی اسحاق عبدالعزیز بن سحیب اور حمیز سے خبر دی کہ ان سب نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا یہ کہتا ہوئے لبائک عمرتا وحجا لبائک عمرتا وحجا اے اللہ میں حج عمرہ کے لئے حاضر ہوں میں حج عمرہ کے لئے حاضر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھائیس اسماعیل بن عبراہیم نے یحیٰ بن عبی اسحاق اور حمید طویل سے خبر دی یحیٰ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرما رہے تھے لبائک عمرتا وحجا اے اللہ میں حج عمرہ کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں حمید نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لبائک عمرتا وحجا اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انتیس سفیان بن عیعینا نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے زہرین حنزلہ اسلمی کے واسطے سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اخدس کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابن مریم علیہ السلام زمین پر دوبارہ آنے کے بعد فج روحہ کے مقام سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا نام لیتے ہوئے تلبیہ پکاریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تیس لائز نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے معنی روایت بیان کی اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکتیس یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ہنزلہ بن علیہ السلامی سے روایت کی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آگے صفیان اور لئیس بن سعط دونوں کی حدیث کے معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تیس حداب بن خالد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں ہممام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے کی اور اپنے حج والے عمرے کے سوا تمام عمرے ذلقادہ ہی میں کی ایک عمرہ خدیبیہ سے یا خدیبیہ کے زمانے کا ذلقادہ میں جو عملا نہ ہو سکا لیکن حکمان ہو گیا اور دوسرا عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے اگلے ساتھ ذلقادہ میں عدا فرمایا تیسرا عمرہ جعرانہ مقام سے آ کر کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اموال غنیمت تقسیم فرمائے یہ بھی ذلقادہ میں کیا اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ذلحج میں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین تیس محمد بن مسننہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے عبد السمد نے حدیث سنائی کہا ہمیں ہممام نے حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا البتہ عمرے چار کیے پھر آگے حد داک کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چونتیز ابو اسحاق سے روایت ہے کہا میں نے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کتنی جنگیں لڑیں کہا سترہ ابو اسحاق نے کہا مجھے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انیس غزوے کیے آپ نے حجرت کے بعد ایک ہی حج یعنی حجت الودا کیا ابو اسحاق نے کہا آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے اور حج بھی کیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پینتیز عطا نے خبر دی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہا میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کی دانت اوپر مسواب رگڑنے کی آواز سن رہے تھے عروہ نے کہا میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے وہی بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا میری ماں کیا آپ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سن رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں میں نے ارز کی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے مجھے اپنی زندگی کی قسم آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے اروا نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن رہے تھے انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھتیز مجاہی سے روایت ہے کہا میں اور اروا بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاش کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے ہم نے ان لوگوں سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ بیدت ہے اروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ابو عبدالرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے انہوں نے جواب دیا چار عمرے اور ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں کیا ان کی یہ بات سن کر ہم نے انہیں چھٹلانا اور ان کا رد کرنا مناسب نہ سمجھا اسی دوران میں ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں سوا کرنے کی آواز دنی اروا نے کہا ام المومنین ابو عبدالرحمن کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں سن رہی انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں اروا نے کہا وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمن پر رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے یہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے یہ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سنتیز ابن جوریج نے کہا مجھے آتان خبر دی کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ ہمیں حدیث پیان کر رہے تھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساریہ عورت سے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس بات نے روک دیا اس نے جواب دیا ہمارے پاس پانی ڈھونے والے دو ہی اونٹ تھے ایک پر اس کے بیٹے کا والد یعنی شوہر اور بیٹا حج پر چلے گئے ہیں اور ایک اونٹ ہمارے لئے چھوڑ گئے ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں آپ نے فرمایا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اڑتیس حبیب معلم نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا کہا تمہیں کس بات نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرتی اس نے کہا ابو فلان یعنی اس کے خوابن کے پاس پانی ڈھونے والے دو اونٹ تھے ایک پر اس نے اور اس کے بیٹے نے حج کیا اور دوسرے پر ہمارا غلام پانی ڈھوتا تھا آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ حج یا میرے ساتھ حج کی کمی کو پورا کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انتاریس محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبیداللہ نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے شجرہ کے راستے سے نکلتے اور معرز کے راستے سے داخل ہوتے تھے اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو سنیاں علیہ سے داخل ہوتے اور سنیاں سفلہ سے باہر نکلتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چالیس